ملکم امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ان بچوں کی جنہوں نے دوزار اکیس میں امڈی کائٹ کا اقزام دیا تھا اور ان کے مطابق ان کا نمبرز بہت ہی کام بنتے ہیں اگر دیکھیں کسی کے ایک سو پچھتر مارکس ہیں دوزار اکیس میں تو اس کے ابھی اس کیا بنتے ہیں اب ابھی اس کے نمبر مزید کام ہو جاتے ہیں اگر وہ اس سال اپلی کرے گا تو اس کے وان فیوٹی نائن بنتے ہیں ایک سو انسٹھ بنتے ہیں اگر کسی بچے کے دوزار اکیس میں ایک سو اسی نمبر ہیں تو اب اس کے نمبر بنے گے ہمارے پاس ایک ایک سو تریہا سٹھ نمبر بنے گے یہ میں نوٹیفکیشن بھی بتاتا ہوں آپ اور یہ فرمولا بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس فرمولے سے اپنے میریٹ کو کونٹ کرنا ہے اگریگیٹ بنانا ہے جو کے پی ایم سی کے حوالے سے دیا گیا ہے اور اس کا پہلے میں آپ کو نوٹیفکیشن دکھاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ہم نوٹیفکیشن کی جانب تو فرنڈز پہلے نوٹیفکیشن دیکھتے ہیں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ سیند میں ہائی ایسٹ تین بچوں کے مارکس کتنا آئے تھے وہ بات کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کو بروز سموار بچوں کو کال دی گئی ہے انہوں نے یو ایچ اس کے سامنے جا کر احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور اپنا حق کے لیے آواز بلاند کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹائم ٹیبل سب کچھ کتنا بچے آئیں گے اور کہاں آئیں گے وہ بھی بتاؤں گا لیکن پہلے ہم اس میرٹ فرمولے کو دیکھتے ہیں کہ جن بچوں نے دو در اکیس میں ایم ٹی کیٹ دیا تھا وہ کس طرح سے اپنا ایگریگیٹ کونڈ کر سکتے ہیں اور ان کا میرٹ تقریباً ایک پرسنٹ کم بنتا ہے یا دو پرسنٹ کام لازمی بنتا ہے کم ایک پرسنٹ اچھا دیکھیں یہ آپ نے نوٹیفکیشن دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو پھر دیکھ لیں یہ نوٹیفکیشن دیا گیا تھا پی ایم سی کی حوالے سے کہ جن بچوں نے دو در اکیس میں اپنا ایم ٹی کیٹ کے ایزام دیا تھا ان کا ایزام دو سال کے لیے ویلڈ ہوگا یعنی وہ اس سال بھی اپلی کر سکتے ہیں اور ان کے مارکس کتنا ہونا چاہیے ان کے پین سٹھ پرسنٹ مارکس لازمی ہونے چاہیے اب پین سٹھ پرسنٹ سے بچوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نوٹیفکیشن کے مطابق جو کہ سب سیکشن فائیو آف سیکشن ٹین کے مطابق دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق پہلے اپنا میرٹ کالو کلیٹ کرتے ہیں جو اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے نہیں ان کے نمبر بنتے ہیں کیونکہ وہ پہلے خوش تھے بچے کے ان کے نمبر زیادہ ہیں پچھلے سال سے ان کا ایڈمیشن بن جائے گا تو وہ اگریگیٹ غلط نکال رہے ہیں اس اگریگیٹ جو غلط نکال رہے ہیں اس کو میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے نکالنا ہے تو آئیے آپ اس فرمولے کی جنب چلتے ہیں تو دیکھیں مکمل اگریگیٹ نکالتے ہیں اگر ایک بچے کے میٹرک میں ایک ہزار پچاس نمبر ہیں تو آپ نے اس کو تقسیم کر دینا کیسے ڈیارہ سو سے جو ٹوٹل بنتے ہیں اور آپ آپ نے اس کو ملٹی پلئی کرنا ہے دس سے کیونکہ میٹرک دس پرسینٹ ہوتے تو یہ بنتے ہیں نائن پوائنٹ فائی فور اب اس کو میں ہٹا دیتا ہوں بعد میں اس تمام کو ایڈ کریں گے اب بات کرتے ہیں ہم ایف ایسی کی جو ایف ایسی بہت ہی اہم ہے اگر آپ کے ایف ایسی کے ایک ہزار سب انجتر بنتے ہیں تو اس حساب سے اپنے اپنا میریٹ فرمولا نہیں نکلنا فرینڈز اگر آپ کے ایک ہزار پنجتر مارس ہیں تو جو فریشر ہیں وہ تو بالکل یہ فرمولا لگیں گے تھی گیارہ سو سے تقسیم کر کے ملٹی پلئی کرنا ہے آپ نے کتنا چالی سے تو یہ ہو گیا جو فریشر ہیں اس سال کے وہ یہ فرمولا لگائیں گے لیکن جو فریشر نہیں ہے جو پچھلے سال کے بچے بنتے ہیں جو نے دوزار اکیس میں ایف ایسی کی تھی وہ اپنے تمام مارس نکالیں گے جیسا کہ اگر ان کے سیکنڈ یئر میں تریاسی مارکس ہے فیزیکس میں بائیو میں اس ان کے اکاسی ہے اور کمیسٹری میں ستر ہے تو یہ ہو ہو گئے ٹوٹل اب اس کو یہ ہو گئے شرف سیکنڈ یئر کے ملٹی پلئی کرنا ہے دو سے یہ ہو گئے سیکنڈ یئر پلس فسٹ یئر ملا کے یہ بنتے ہیں چار سو بیاسی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ریزولٹ میں پریکٹیکل کے نمبر کتنا لگے ہوئے ہیں اگر ایک میں تیسے ہیں دوسرے میں بھی تیسے ہیں تیسرے میں اگر انہتیسے ہیں تو ان کو جمع کر دیں تو یہ بنتے ہیں پانچ سکتر اب اس کو تقسیم کر دینا ہے آپ نے چھے سو سے کیونکہ چھے سو کول بنتے ہیں پریکٹیکل کو ملا کے آپ اس کو ضرب کرنا ہے آپ نے چالی سے دیکھیں یہ بنتا ہے اٹھتیس پوائنٹ زیرو سیکس ٹھیک ہے ٹھارٹی ایٹ پوائنٹ زیرو سیکس بنتا ہے تو یہ اس طرح سے بن گیا اب میں نے بتا دیا کہ دوزار اکیس کے بچے کس طرح اپنا میرٹ فرمولا نکال سکتے ہیں ایف سی کے ایف سی کا اور کس طرح جو دو فریشر ہیں وہ نکال سکتے ہیں اب جو خاص بنتا ہے ایم ڈی کیٹ کا تو جو فریشر ہوں گے ایم ڈی کیٹ کا ان کا فرمولا ڈیفرنٹ ہے اور جو ریپیٹر ہیں ان کا بھی ڈیفرنٹ ہے اگر اس سال کسی بچے کے ایک سو ستر مارک رہے ہیں تو تقسیم کر دیں دو سو سے ملٹی پلائی کر دیں پچاس سے کیونکہ اس کا پچاس ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے بیالیس پرسنٹ لیکن ایک بچے کے پچھلے سال ایہوا ستر آئے ہیں اگر ایک بچے کے پچھلے سال якسو ستر ہیں جو اس کو اپنے پچاس تقسیم دو سو نہیں کرنا اور نہ اور نہ ہی تقسیم دو سو دس کرنا ہے بچے ان دو سو دس سے تقسیم کر دیتے ہیں بلکہ ان ایک ستر وں کو اپنے تقسیم کر دینا 1.1 سے ایک شرعہ ایک سے ٹھیک ہے ایک شرعہ ایک �رٹumbles ایک شرعہ سے تو یہ بنتے ہیں ایک شرعہ ایک شرعہ یعنی اگر پچھلے سال آپ کے ایکeta ستر مارکس پہ تو اس سال وہ آپ کے کریکٹ مارکس 154 بنتے ہیں اب اس کو تقسیم کرنا ہے اپنے دو سو پر پھر آپ نے اگرگیٹ نکالنا ہے پچاس سے تو یہ بنتا ہے اٹھتیسی پوائنٹ سیکس تری اٹھتیسی شرط تریسٹی اچھے تین ٹھیک ہے یہ بنتا ہے اس طرح سے یہ اپنے فرمولا نکالنا تھا پھر آپ ان تمام کو ایڈ کر دیں گے اب ہم چلتے ہیں اہم نوٹریفیکیشن کی جانب تو فرنٹس پہلے یہ جو میں نے فرمولا نکالا ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے اگرگیٹ نکالنے کا یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے لکھ کر بھی ٹویٹر پہ بھی لگا دیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں وہی فرمولا ہے کہ جیسے ایک بچے کے سو نوے مارکس تھے اس کو ایک شرعہ ایک میں تقسیم کیا تو اس کے اس سال 173 بنے تو اس حوالے سے اپنا اگرگیٹ نکالیں جو کہ ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ لازمی کام بنے گا اب ہم چلتے ہیں کہ پورے پاکستان میں بچوں کو کال دی گئی ہے کہ وہ احتجاج کریں یو ایچ اس کے سامنے خاص اور پنجاب میں جو کہ سندھ میں تو پہلے سے ہی وہ بچے احتجاج کر رہے ہیں تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے یو ایچ اس لہور کے سامنے یو ایچ اس لہور جو دفتر ہے یو ایچ اس کا وہاں ان کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے اگر آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کوئی بھی آپ کی آواز نہیں اٹھائے گا آپ آگے نکلیں آگے بڑھیں اور اپنے حق کے لئے لڑیں تو آپ نے اٹھائیس نومبر کو بروز سموار یعنی کل کو گیارہ ایم جو بچے لاہور کے ہیں وہاں پہنچ جائیں وہاں پہنچ جائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں تو باقی جو بچے ہیں دوسرے علاقے کے وہ ایک یونین بنا کے اپنے علاقے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور کسی صحافی سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے نیوز وغیرہ چلوائیں تو تاکہ آپ کا حق آپ کو مل سکے اب ہم بات کرتے ہیں سندھ میں کتنا بچے فیل ہوئے ہیں کتنا بچے پاس ہوئے ہیں تو فرنڈز تقریباً آدھے بچے جو ہیں 48% بچے تقریباً 50% بچے جو کہ کریکٹ 48 بنتے ہیں لیکن 50% بھی سیم ہے بچے فیل ہو گئے ہیں بچے پاس بھی نہیں ہو سکے یعنی جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں 55% وہ بھی نہیں لے سکے ٹھیک ہے تو یہ 50% بچے فیل ہو چکے ہیں سندھ میں